نمسکر میں ہوں سندی بشنوئی آپ دیکھ رہے ہو ایگری کلچر فارمر چینل جس میں میں آپ کا ہر دیکھ سواقت کرتا ہوں اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کے لئے لے کے ہوں ایک نیا ایک ایسا ویڈیو جس میں آپ دیکھو گے کہ لکڑی کترنے کی ارتھارت لکڑی کاٹنے کی ایک مسین اس مسین سے آپ تقریباً چھوٹی موٹی سبی پرکار کے لکڑیاں کاٹ سکتے ہو تو ابھی آپ دیکھ رہے ہو جسی لکڑی جو ہم کاٹ رہیں یہ ایک پرکار کا جھاڑ ہے اس جھاڑ کو یہ بلکل آسانی سے کاٹ کے ٹرک میں لوڈ کر رہے ہیں اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک جو لکڑی لے کے آ رہا ہے اس میں ایک بار ہولڈ کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو ڈنگ سے بتا سکوں کہ یہ اتنی موٹی لکڑی بھی ہم اس مسین سے کاٹ سکتے ہیں یعنی کہ اس مسین سے ہم سبی پرکار کی لکڑیاں کاٹ سکتے ہیں چاہیں وہ چھوٹیوں بڑیوں چھوٹی میں کوئی دکت نہیں ہے بڑی میں ہم گول گیرے میں اگر اس کو ناب طول کر رہے ہیں تو پندرہ انچ تک ہم اس کی لکڑی کو کار سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ہاتھ میں لے کے بتا دیتا ہوں کہ ہم کس طرح اس کی نپائی ہے وہ نابیں گے اور اگر ہم سیدھی اس کی نپائیں تو پانچ یا چھ انچ تک اس طرح سے مطلب یہ دونوں ہاتھوں سے اگر اپنے اس کو نابیں گے تو یہ ہاتھ میں نہیں آتی ہے دیکھیں اتنی جگہ بیچ میں بچ رہی ہے یعنی اتنی موٹی لکڑی کو ہم اس مسین سے کار سکتے ہیں اور اس کی کتر کر اینٹ سپلائی بٹھوں پر بیش سکتے ہیں تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح کی کتر کر رہا ہے یہ اس طرح کی جو کر رہا ہے میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں یہ ادھکتر ماترہ میں ایٹ بٹھوں میں سپلائی ہوتی ہے یا گھروں میں جو پانے گرم کرنے کے لئے ٹنکیاں منی ہوتی ہے ان کے نیچے سپلائی کرنے کے لئے یا چلوں میں گہنچ چلوں کے جگہ بٹھیوں میں ان کا پریوگ لیا جاتا ہے تو مارکیٹ میں آج کے لئے ان کی اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے بہت بڑی چیزیں ہیں اور یہ یہاں سٹ ٹرک لوڈ ہو کے بڑی سٹی میں جا رہا ہے ابھی آپ جیسے اس ویڈیو میں دیکھو گے یہ کافی بڑا ٹرک ہے اور یہ گھوٹیوں کا سائز ہے چھوٹی بڑی ہر پرکار کی اس میں گھوٹی ہے یعنی کہ سبھی یہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو ہمیں آگزنی میں کام آتے ہیں اور بلکل بڑیاں چیزیں ہیں اور ان کی مطلب جو اگنی بھی ہے وہ بھی بہت بڑیاں رہتی یہ دیکھو کہ بلکل کالی لکڑی ہے یعنی کہ پکی ہوئی لکڑی ہے پکی لکڑی کو بھی یہ کار سکتا ہے اتنی اس میں کپی سیٹی ہے تو میرا بتانے کا تات پر آپ کو صرف یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں یہ مسین دیکھیں اس مسین سے آپ اپنا روزگار ویشائی شروع کر سکتے ہو آپ اپنے نجدیک کی آس پاس کی جھاڑیں اس کو کار کے صفائی کر سکتے ہو کھیتی کر سکتے ہو اور اس جھاڑ کو آپ بیچ بھی سکتے ہو تو ارجن پانسو پچپنٹ ایکٹر سے میں یہ لکڑی کو کٹنے والی مسین سے کٹ کے اور یہ گاڑی لوڈ کر رہے ہیں اور اس گاڑی کو لوڈ کر کے پھر یہ جائے گی باہر آفٹ آف سٹیٹ جائے گی کیونکہ یہاں اگر اس کو لوکل بھیجنا ہوتا ہے تو ٹیکٹر ٹولی سے بھر کے ہم بھیج سکتے تھے تو یہ جو لکڑی ہے یہ کس کس کام میں آتی ہے یہ بہت سی جگہ کام آتی ہے اس لئے میں ہر جگہ کا نام نہیں لے پاؤں گا یہ کہاں کہاں آتی ہے مکھے تیمان کے چلیں آپ حلوائی اور اینٹ بٹھوں میں اس کا پریو کیا جاتا ہے کیونکہ جو اس کی اگنی ہے وہ بہت ہی بڑی ہیں اب ہم بات کریں گے کہ جو یہ مسین ہے وہ ٹرک آٹومیٹک لوڈ کر رہی ہے اور اسے لکڑی کاٹنے کے لئے کس مطلب جو ٹوکیں ہیں اس کے وہ کیا سائز ہے کیسے رہیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو بھی میرے آت میں ہے یہ لکڑی کاٹنے والی ایک ٹوکی ہے یعنی کہ کولاڑی اس سے آپ بول سکتے ہو یہ ٹوکا اس مسین میں لگے ہوتے ہیں اور اس ہی کے مادیم سی لکڑیاں کو کاٹتا ہے باری کرتا ہے چھوٹی چھوٹی اور باری کرنے کے بعد ہے آگے پنکھیں لگے ہوتی ہے وہ اسے ٹرک میں بھیج دیتی ہے تو لکڑی یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں ہم یہ اس میں ابھی لگائیں گے اور لگانے کے بعد ہمیں ہم اسے کاٹ کے آپ کو دکھائیں گے تو اس مسین سے آپ کسی بھی پرکار سے چھوٹی بڑی سبی لکڑیاں کار سکتے ہیں بس کنڈیشن یہ ہے کہ آپ لکڑی اس کے اندر ڈال رہے ہو جس سمیں مسین میں اس سمیں آپ تھوڑا دھیان رکھیں آپ کے چھوٹ نہ لگے ساودھانی سے کارے کریں کیونکہ یہ مسین بہت خطرناک ہے اگر اس مسین میں انسان کا ہاتھ پیرا جاتا ہے تو یہ مان کے چلیں اس کی پوری بوڈی ڈیمیج ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو ساودھانی بلکل رکھیں ساودھانی اٹی دور گھٹنا گھٹی اور باقی اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کریں کمنٹ کر شیئر کریں اور ہمیں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگا ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اور میرے چینل پر اس سے سماند میں نے تین چار ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کی ہیں جو چھوٹی بڑی مسینیں ہیں انہیں کافی پرکار سی مسینیں ہیں جو الگ الگ پرکار کی لکڑیاں کترنے کے کام آتی ہے ابھی جیسے یہ دیکھ رہو ہی لکڑی اتنی موٹی لکڑی کم کتر رہے اور سیدھی سپلائی گے رہے مین جو مکہ چیزیں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی دیا ہے باقی ہم آپ کو اس چیز کی بتاتے رہیں گے یہ مسین ہے ٹرک پرنے میں کتنا ڈیجل کھاتی ہے کتی ریپی کی قیمت ہے کون سا اٹیکٹرس کو کھائے سکتا ہے کتنی آس پاور اس میں ٹرکٹر میں چیئے تو اس سب میں ہم چرچہ کریں تو اس کے لئے ٹرکٹر تقریباً پنتالیس آس پاور سے بڑا ٹرکٹر ہونا چیئے جو اس کے لئے بڑی ہیں رہے گا مسین کی جو قیمت ہے وہ تقریباً دو لاکھ سے تین لاکھ روپے تک ہے جو اس پہ وزن اور راؤنڈ اور اس کے گیر بکس پہ پہنڈ کرتا ہے کہ اس کے کیاریٹ رہے گا اور تقریباً یہ مانکے چلیں چار پانس گھنٹے میں یہ ایک ٹرک مال بھر دیتا ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے اس نے واپس بے گئر لگا دیا وہ اس لئے لگایا اتنی موٹی لکڑی کاٹنے کے لئے میں ٹرکٹر کم سے کم ساٹھوں سپاور کی ضرورت ہے اس لئے ٹرکٹر دب جاتا ہے اس لئے اس بندے نے بیچ میں ایک وار اس کو ہولڈ کیا روکا ہے تاں کہ ٹرکٹر کو آرام مل سکے اور اس کے بعد یہ واپس اس نے اس میں ڈال دی اب یہ دیکھیں آپ اس پرکار کی لکڑیاں ہیں وہ آرام سی کاٹ لے گئی ہے اب یہ اس نے لگائی ہے اور یہ بغیر رکھ کے چلی جائے گی لکڑی اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ٹرکٹر دب رہا ہے تو ہم اس میں گیر لگا دیں گے اس میں نوٹل کا نہیں ہوتا ہے ریورس اور آگے دو ہی گیر ہوتے ہیں اب یہ دیکھ کتنی موٹی لکڑی ہے وید جھاڑ ہے دونوں کا صفایہ بالکل ایک وار لگانے کی دیری ہے اس کے بعد کچھ ہی سیکنڈوں میں ٹرکوں میں اس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے ویڈیو بہت اچھا ہے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں آپ ہمارا چینل اب تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل بھی سسکرائب کریں اور آپ کو اسی پرکار کے نئے نئے ویڈیو بھی ملتے رہیں گے جو آپ کی جانکاری کے لئے بہت اچھے رہیں گے اب جیسے دیکھ رہے ہو کتنی موٹی لکڑی ہے اور اس لکڑی کو یہ مسین اپنے اندر سے بالکل نکال دے گی اب یہ ٹیکٹر زیادہ لوڈ لے رہا ہے اس لئے اس بندے نے ایک وار اس کو روکا ہے تاکہ ٹیکٹر کو آرام مل سکے اور ہم آپ کو دکھا سکیں بھی یہ کتی موٹی لکڑی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ کتی موٹی لکڑی ہے اور اس کو آرام سی یہ کتر کے ٹرک میں فٹ کر رہا ہے تو آپ اگر کر کے نزدیک میں آپ کے جھاڑ ہے یا آپ کی بنزر بھومی ہو رہی ہے اور اس پرکار کے کوئی پودے ہیں تو آپ ان کو کٹنگ کر کے اس مسین کے مادم سے بھی کر سکتے ہو اور آپ کے شوق سے یہ چینل مڑا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی مسینے ہیں جو کسان لکے یہ لب دیکھیں تمہیں بتائیں ہم آپ کی مسین کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انہیں ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں گے میرا ورسپ نمبر پر ڈسکرپسن لنک میں دے دوں گا آپ ہمیں اس نمبر پر ویڈیو بھیج سکتے ہو اس چیز کا دہان رکھیں کہ گوڈ مورننگ گوڈ نائٹ ہمیں نئے بھیجیں کیونکہ صبح سے لے کے شام تک میرے پاس سو گوڈ مورننگ گوڈ نائٹ آتی ہے تو اس سے بچیں جو کام کی چیزیں ہیں وہی مجھے صرف بھیجیں انہیں جو ایکسٹر ہیں وہ نئے بھیجیں کم سمیہ میں بات کرنے کی کوشش کریں کم سبدوں میں اپنی بات پوری رکھیں اسی کے ساتھ ہے میں آپ کو یہ ویڈیو کے لاسٹ جو کڑیاں وہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس کا پریوگ اوسیہ کر کے دیکھیں ایک بار اگر آپ کو بنوانی ہو تو آپ راجستان کے گنگانگرڈسٹی کا میں نوازی ہوں آپ مجھ سے سمپر کر سکتے ہو یا پنجاب بریانہ میں کسی مستری سے سمپر کر سکتے ہو یا آپ اپنے ایریے کے کسی مستری کو یہ مستری دکھا کے بھی وہاں سے بنوا سکتے ہو عموماً یہ ہے کوئی وسیس بات رہی ہے ہر مستری اسے بنا سکتا ہے لیکن اسے تھوڑی سی گائیڈنیس کی ضرور تو رہے گی تو آپ وہ اسی مستری کو یہ مستری دکھا کے بھی ایسی مستری بنوا سکتے ہو ابھی یہ اس کی لکڑی سے آگے دو اسے تھے اس لئے وہ مستری میں نہیں جا رہی تھی اس لئے اس کو کلاری سے کٹ کے مستری میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ بلکل سکی لکڑی ہے اور سکی لکڑی کو ابھی آپ دیکھ رہے ہوگی یہ مسین میں سے نکال کے بلکل اس کا آگے سے چورا چورا کر دیا گیا ہے اور جلانے میں بہت ہی بڑیاں کام آئی گئے ہیں اور ابھی آپ دیکھو گے اس کے ساتھ ہم چھوٹے موٹے اور بھی جھاڑ ڈالیں گے کس طرح سے کارے کرے گا کس طرح سے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو پتلیاں ہیں وہ تین چار ہم نے ایک ساتھ اس کے آگے رکھی ہے اور آٹومیٹک یہ اپنے آپ کھنچ لیتی ہے اندر ایک بار اس کی سروعات ہونے چیئے اس کے بعد آرام سے یہ اپنے آپ کھنچے گا تو ابھی یہ ٹرک لوڈ ہو رہا ہے اور آٹ اپ سٹیٹ کیلئے جا رہا ہے اور اس مسین میں تقریباً یہ ماننے کے چلے ہیں آپ کو سات آٹھ مسدور کیا آپ سکتا رہے گی کیونکہ لکڑیاں دور سے لے کے مسین میں ڈالنے پڑے گی ایک ویکتی تو مسین کے پاس رہے گا آویسیہ تاکہ اگر ٹیکٹر آپ کا دب رہے تو بیک گر لگانے کے لئے ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک کمنٹ کر میں بتائیں اور اگر اچھا نہیں لگتا ہے کس پرکار کی کمی رہی ہے کیا کمی رہی ہے وہ بھی آپ ہمیں ان کمنٹ کے ساتھ بتائیں تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کا صدھار کر سکیں اور آپ کے لئے بڑیا سے بڑیاں ویڈیو لے سکیں اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل بھی سسکرائب کریں اور بیل لائک کے نوشیہ دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سوچنا ملتی رہیں اور سسکرائب کرنے سے بینفیٹ یہ ہے کہ آپ کو نئے نئے ویڈیو ملتے رہیں گے سسکرائب کرنا بالکل فری ہے کسی برکار کا کوئی چارز نہیں لگے گا اور آپ کے شوق سے ہی ہمارا یہ چینل بنا ہے آپ کے قارن ہی ہمارے چینل چل رہا ہے تو آپ ہمارے لئے امولے ہو اس لئے آپ ہم سے جڑے رہیں ہم آپ سے جڑے رہیں گے ہم آپ کی سائطہ کریں گے آپ ہماری سائطہ کریں اسی کے ساتھ ہے میں یہ ویڈیو انت کی اور لے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو سماپتی کی اور لے جا رہا ہوں جس میں لسٹ میں یہ سب آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح ٹرک میں لوڈ ہو رہا ہے اٹومیٹک سسٹم سے اور ہرے جو آ رہے ہیں پیڑ ان کی پتیاں بھی ساتھ میں آ رہی ہے تو اس سے کہا کہ اگر گریک کو بیچھیں گے مال تو وہ سجدہ ہوگا رات کافی ہو چکی ہے مجھے اب سونا ہوگا نیند آ رہی ہے اس لئے میں ویڈیو ادھک لمبانی بنا پاؤں گا پھر کوئی امپرنورام دینا ہوگا اس ویڈیو میں بس یوں ہی آپ سے باتے کرنے کا من کر گیا تھوڑا سا لمبا کھینچ لیا جس کے لئے میں سمجھ چاہتا ہوں علنگ کی ہے ویڈیو اگر میں آپ کو چھوٹا بنا کے دکھاتا تو بھی آپ میری بات سمجھ سکتے تھے پر رات بس یوں ہی موٹ تھا کہ اس ویڈیو کو تھوڑا لمبا کھینچے جائے کیونکہ اس کی جو ریکارڈنگ تھی وہ میں نے لمبی کر لی تھی ویڈیو لمبا سوٹ کر لیا تھا اس لئے جتنا ہے کہ اس میں کوئی کانٹ شانٹ نہیں کی گئی ہے جیسا مول اپنی ویڈیو بنایا ہے اس کا صرف وہ ساؤنڈ بند کیا ہے اور اس کے اندر میں نے اپنا ساؤنڈ ایڈجسٹ کیا ہے تاکہ میں آپ سے کچھ باتیں کر سکوں آپ کو کچھ بتا سکوں اور ایسا کروں گا کہ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ مجھے فیڈوے کا وشیہ دیں گے اور ہاں اگر آپ مجھ سے کمنٹ کرتے اور اس کے بدلے میں کچھ ریپلائی چاہتے ہو تو آپ میرا چینل سسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں تب ہی آپ کو میرے کمنٹ کا واپس ریپلائی جو میں کرتا ہوں اس کی آپ کو سوچنا ملے گی اس لیے میرے کمنٹ کی سوچنا کے لیے آپ چینل اوشیہ سسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملس کے اسی کے ساتھ جائے جوان جائے کسان بھارت ماتا کی جائے گوست کے نعرے کے ساتھ آپ سبھی خوش رہو سکھی رہو جائے ہن راہ